اسلام علیکم میں ہوں احمر سجاج اور میں ہوں احمر خوکر تو آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل مسٹر احمر کے نام سے تو آج ہم ریاکشن ویڈیو بنانے جا رہے ہیں ملکا سنگھ ورسیز عبدالخالی کے ملکا سنگھ انڈیا کا ریسر تھا اور عبدالخالی کے پاکستان کا دونوں لیجنز ہیں میں تو ملکا سنگھ کو جانتا ہوں اچھی طرح لیکن عبدالخالی کو میں بالکل نہیں جانتے لیکن اس کا میں نے تھوڑا سا ذکر سن ہے ملکا سنگھ مووی میں ملکا سنگھ کا انڈیا میں ہوتا ہے اور پاکستان میں ذکر ہوتا ہے تو عبدالخالی کا ایک دفعہ بھی سنے ہیں نیوز چینل میں ذکر ایک دفعہ بھی نہیں سنے میں نے بھی نہیں سنا تو پھر کہا تھا ہم اس کے ریاکشن دیتے ہیں تو ملکا سنگھ کے ایسا نام ہے جو آج تک ہر ایتلیٹ اور سپورٹسمن کو موٹیویشن اور ہارڈ ورک کرنے کا جنون اور جوش دیتا ہے ملکا سنگھ نے اپنے جیون میں انڈیا کے لیے کئی میڈلز جیتے اور 1950s اور 60s کے زمانے میں بھی انڈیا کا نام ٹریک اینڈ فیلڈ کے ایریا میں اوچھا کیا حال ہی میں ملکا سنگھ جی کی دیت ہوئی ہے اس خبر سے پورے بھارت صدمے میں ہیں اگر ہم ملکا سنگھ جی کی سب سے بڑے کامپیٹیٹر کی بات کرے تو وہ ابھی کم نہیں ہیں ان کے سب سے فیمز کامپیٹیٹر کا نام تھا عبدال خالق جنہوں نے پاکستانی آرمی کو سرف کیا تھا ساتھی ٹریک اینڈ فیلڈ کی شیطر میں اپنے دیش کے لیے کئی میڈلز جیتے آج اس ویڈیو میں ہم انہی دو لیجنز کو کمپیر کریں گے نمبر اوف میڈلز سے لے کر ان کے نیشنل اووڈز تک ہم ان ساری چیزوں کے بارے میں جانیں گے تو میرے ساتھ ویڈیو کے آنکھے تک ضرور بنے رہی ہے میں ہوں آپ کی ہوسٹ اور دوست نتاشا اور آپ دیکھ رہے ہیں انڈیا سٹاپ فیکس نمبر ون انٹرڈاکشن ملکہ سنگھ کا جن 28 نومبر 1929 میں ہوا تھا وہ ایک سکھ فیملی میں پیدا ہوئے تھے جو کہ راتھو اور راجپوت کی فیملی سے بلانگ کرتا تھا ان کا جن گوونپورا میں ہوا تھا یہ گاؤں پنجاب پروونس کے مزفرگر سے 10 کلومیٹرز کی دوری پر ہے ان کے کل 15 بھائی بہن تھے جن میں سے 8 کی موت انڈیا کی پارٹیشن کے وقت ہو گئی تھی کہا جاتا ہے کہ ملکہ سنگھ کے ماتا پتہ بھائی اور بہن کو ان کے سامنے مار دیا گیا تھا کسی طرح اپنی جان بچا کر وہاں 1947 میں دیلی آگئے جہاں وہاں اپنی بہن کے ساتھ رہنے لگے کہا جاتا ہے کہ انہیں ٹرین میں ٹکٹ نہ ہونے کی وجہ سے پکڑ لیا گیا تھا اور تیہار جیل میں بند کر دیا تھا تب ان کی بہن نے اپنے سونی کے گہنے بیچ کر انہیں چھڑوایا تھا ملکہ سنگھ دکیز بننے کے بہت قریب آگئے تھے لیکن ان کے بھائی ملکم نے انہیں انڈین آرمی جوائن کرنے کی سلا دی اپنے 4 اٹین میں وہاں 1951 میں سکسیسفولی انڈین آرمی جوائن کرنے میں سفل رہے وہی عبدالکھالی کا جن نور پنجاب کے چکوال ٹاؤن میں ہوا تھا انہوں نے اپنے سپورٹس کی شروعات قبطی سے کی جو کہ پنجاب کا ٹریڈیشنل سپورٹس مانا جاتا تھا ان کی میڈیم ہائٹ اور سٹرانگ تھائز کی وجہ سے ان کی سپید بہت زیادہ تھی جس وجہ سے کوئی انہیں پکڑ نہیں پاتا تھا اس وقت میں برگ رودم نام کا ایک انگلش مین آرمی سپورٹس کا ہیڈ تھا انہوں نے عبدالکھالک کی فرتی اور تیزی دیکھی اور انہیں ایسیٹکس میں جوائن کروایا عبدالکھالک نے سب کو اپنی تیزی سے شاپ کر دیا وہاں جلد ہی اپنی کنٹری کے بیس پرنٹر بن گئے 1954 میں اپنے سب سے پہلے انٹرنیشنل ٹورنمنٹ ایشن گیمز میں انہوں نے 100 میٹرز کی ویس کیول 10.6 سیکنڈز میں پوری کر کے انہوں نے نیا ریکارڈ بنا دیا اور پوری دنیا میں ان کا نام فاسٹیز مین آف ایشیا سے مشہور ہو گیا نمبر 2 انٹرنیشنل کریئر انڈیان آرمی جوائن کرنے کے بعد ملکھال سنگھ پہلی بار ایسلیٹکس کا نام سنا اور ترند ہی اس میں انٹرسٹیڈ ہو گئے آرمی کی سپیشل ٹریننگ میں وہ اس ایکس پوزیشن میں آئے آفیس از نے ملکھال سنگھ کی قابلیت دیکھی اور انہیں ٹریک اینڈ فیل میں آگے بڑھنے کا پروچہ ہن دیا 1956 کے ملون آلمپکس گیم میں انہوں نے پہلی بار انڈیا کو ریپریزن کیا اور 200 میٹرز اور 400 میٹرز کی ریس دوری اس وقت زیادہ ایکسپیرینس نہ ہونی کی وجہ سے وہاں میڈل نہیں جیت پائے لیکن ان کی ملاقات چارلز جینکن سے ہوئی چونکہ 400 میٹرز کے چیمپئن ریسر تھے چارلز نے ملکھال سنگھ کو صحیح ٹیکنیک سے مہنت کرنی کیلئے انسپائر کیا اور الگ الگ ٹریننگ میتھلز کے بارے میں بھی بتایا 1958 کے نیشنل گیمز آف اینڈیا میں ملکھال سنگھ نے 200 میٹرز اور 400 میٹرز کی ریس دوری اور ریکارد بنا دیا ساتھ ہی انہوں نے ایشن گیمز میں بھی گولڈ میڈل جیتا 1958 کے بریٹش ایمپائر اور کامن ویلڈ گیمز میں انہوں نے 400 میٹرز کی ریس میں گولڈ میڈل جیتا یہ گولڈ میڈل انڈیپنڈنٹ اینڈیا کا سب سے پہلا گولڈ میڈل تھا 1960 میں جبارلال نہروجی نے ملکھال سنگھ کو پاکستان جا کر ریس کرنے کا پرستاب دیا ملکھال سنگھ پاکستان نہیں جانا چاہتے تھے لیکن پندیت نہرو انہیں منانے میں کامیاب رہے پاکستان میں ان کی بھیرت فاسٹرز من او فیشیا عبدال خالق سے ہوئی ملکھا سنگھ ریس میں وجہ رہے اور پاکستان کے جنرل ایوب خان نے انہیں دفلائنگ سے کا نام دیا جس نام سے آج ہم سب انہیں جانتے ہیں وہی عبدال خالق 1956 میں اپنے بیس پر تھے ملکھال اولمپکس میں وہاں 100 اور 200 میٹرز کی ریس میں سمی فائنلز میں پہچے 100 میٹرز اور 400 میٹرز ریلے ریس میں انہوں نے گول میڈل جیت کر پاکستان کا نام روشن کر دیا ان کی اس پرفارمنس میں انہیں دنیا کے 7 سب سے بسٹ ایتلیٹکس کے ناموں کے ساتھ جور دیا ملکھال سنگھ نے اپنے کریئر میں ٹوٹل 80 ریسز دوری ہے جن میں سے 77 ریسز میں انہوں نے میڈلز جیتے ہیں یہ بہت 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 سفلتا ہے وہی عبدال خالق نے اپنے جیون میں ٹوٹل 63 میڈلز اپنے کنٹری کے لیے جیتے ہیں ملکھال سنگھ کو ان کے سپورس پرفارمنس کے لیے پدمشری آورڈ دیا گیا تھا جو کہ فورت ہائیس سیولین آورڈ تھا وہی عبدال خالق کو پاکستان کی طرف سے ٹاپ آورڈ پرائیڈ آف پرفارمنس کا آورڈ دیا گیا تھا ملکھال سنگھ کے جیون کے اوپر بھاگ ملکھا بھاگ نام کی ایک مووی بھی بنی تھی جو کہ بہت ہٹ ہوئی تھی دونوں ہی ملکھال سنگھ اور عبدال خالق اپنے کنٹریز کے لیجنز تھے جنہیں ہمیشہ یاد رکھا جائے گا اب اگلا ویڈیو کس ٹاپک پر دیکھنا چاہتے ہیں ہمیں کمنٹ کر ضرور بتائیں ویڈیو پسند آئے تو لائک و سبسکرائب کریں اور پسند نہیں آئے تو جس لائک دے یہاں جو پاکستان کا ہیرو ہے کومی ہیرو اس کو تو بھول گیا نا سب لوگ جس نے اتنے زیادہ میڈل لے کرتے تھے جس کی اتنی زیادہ سپیڈ تھی رننگ میں لیکن بھول گیا نا یہ ہے ہمارے پاکستان میں یہ ایک چیز نہ مارتی ہے لوگوں کو لوگ اپنے ہیرو کو بھول جاتے ہیں ملکھال سنگھ نہ ہے کہ انڈیا کا ہیرو تھا بلکہ پاکستان کا بھی تھا فلائنگ سنگھ رکھا تھا نام اس کا یوکھا نے رکھا تھا ملکھال سنگھ کا فلائنگ سنگھ یہی رکھا تھا فلائنگ سنگھ یہی تھا کیونکہ ویڈیو بہت دیج میں تھا یہی نام تھا دیکھ لیں دونوں کو یار سلیوٹ ہے ہماری طرف سے تو ہم نہیں تھا پتا کہ ملکھال سنگھ اس دنیا میں نہیں ہے ابھی پتا چلے اس ویڈیو دیکھ کر مجھے تو یہ تھا زندہ ہے کیونکہ تقریبا تھوڑی دیری ہوئی ہے ایک ہی دو منت ہو گئے ان کو اس دنیا سے گئے ہو گئے تو مجھے نہیں تھا پتا اب ہوں پتا چلے اس ویڈیو میں دیکھ کر تو مجھے امید ہے کہ آپ لوگ نے بھی ویڈیو دیکھتی ہوگی اسلام علیکم